نادان سعادات وہ سمجھتے ہیں کہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ گالی بچنے سے اچھا ہے فہوش بات کرنے سے اچھا ہے کہ آدمی اپنے موں میں گو رکھ لیں تو میں سمجھتا ہوں بعد ایسے تربیت کا ہو گیا ہے وہ کہتے ہیں سعادات کو گالی جیسے جائز ہو گئی بھئی جو حضور کا غلام ہے اس پر تو ویسے حرام ہے جو سعادات ہے اس پر ڈبل ہے کہ حضور علیہ السلام کی ذات سے کبھی کسی کو نقصان نہیں ہوچا آپ احترام کیا کرتے تھے آپ نے عزتیں باتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں سعادات کو بھی چاہیے کسی بھی سعادات کو حضور کے غلام کو اور وہ گالی بگ دیں گے امتی کو بھی بگیں گے تو کیا آقا اس سے خوش ہوں گے تو سعادات پر بڑی ذمہ داری ہے خاصوں پر ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا جو سعادات گالیاں بگتے ہیں فوش کلامی کرتے ہیں خدا رہا کسی امتی کو بھی حقیق نہ سمجھے ان سے بھی پیار کریں اور جو عالم ہو وہ تو ہمارے سر کے تاج ہیں تو اللہ کہے کہ اللہ ہمارے سعادات اکرام کو بھی یہ ہاتھ جوڑ کے عرض ہے یہ توفیق دے کہ وہ گالی نہ بگا کریں کوئی پیر ہوئی نہیں سکتا جو گالی بگے اور اپنے آپ کو پیر کہے کیونکہ یہ تو فاجر و فاسق ہے سرعام گناہ کرنے والا اور فاجر و فاسق کے لئے بہت سخت مفتی صاحب بیٹھے ہیں اس لئے بہت سخت حکوم ہے کہ گیبت فاجر و فاسق کی گیبت جائز ہے فاجر و فاسق کے حوالے سے اس کی گناہ کا اعلان کرنا تو اس کے پیچھے نماز بھی نہیں ہوتی ہے تو وہ پیر کہاں سے ہوگا جو فاجر و فاسق کو داڑی منبواتا ہو قرآن نہ پڑتا ہو اور وہ مانز اللہ گالی بگتا ہو تو سرعام گالی بگنا وہ پیر ہوئی نہیں سکتا میں سمجھتا ہوں اس کا قرآن اور سمنت کی کوئی ہے اور اپنے نانا جان کو کیا مو تکھائے گا قیامت والے دن کہ حضور ساری زندگی گالیوں سے منا کرتے رہے اور ہم گالی بگ رہے ہیں